میں ویڈیو کی طرف آنے سے پہلے آپ کو اس ماہ کے ایکٹیویٹیز کے بارے میں بتاتا چلوں سیلز میں دنیا کی 32 بیسٹ ٹیکنیکز کے آن لائن سیشن کی بکنگ 30 جنوری تک جاری رہے گی سیشن یکام فروری سے شروع ہوگا اور ہمارا اگلا ٹور 24 فروری کو جارڈن جائے گا آپ ان نمبرز پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ کی سکرین پر ابھی ایک شخص کی تصویر آئے گی اس کا نام فریڈی پیکٹ ہے اور یہ لندن کا رہنے والا ہے اس شخص نے دنیا میں ایک عجیب بزنس شروع کیا اور یہ سارا دن کچھ نہ کر کے بھی ٹھیک تھاک پیسے کمالے تھے یہ کرتا کیا ہے؟ میں اس طرف آنے سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں دنیا کے مصروف ترین شہروں میں ہر جگہ ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے لمبی لمبی کتاریں لگی ہوتی ہیں اور آپ خواہ صدر ہیں، وزیر ہیں یا پھر بل گیٹس ہیں آپ کو بہرحال کتار میں کھڑے ہو کر اپنی باری کا انتظار کرنا پڑے گا آپ نے اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ مہربانی فرما کر اس سرخ نشان کو دبا دیجئے اور گھنٹی کے اس نشان کو بھی ہلکا سا ٹچ کر دیجئے تاکہ آپ ہماری تیرہ لاکھ بیس ہزار دوستوں کی کمیونٹی میں شامل ہو سکے آپ لائن جمپ نہیں کر سکتے اور آپ اگر یہ گلتی کر دیں تو پھر پوری لائن سیکیورٹی افیسرز آپ کی ٹھیک تھاک بیسی بھی کرتے ہیں اور آپ کو پھر لائن سے نکال کر ٹیل پر بھی کھڑا کر دیتے ہیں اور یوں آپ مزید انتظار پر مجبور ہو جاتے ہیں نیوی آگ سیڈنی، لندن، ملان اور پیرس میں جب نئے شوز، لانچنگز، ایونٹس اور الیٹ فنکشنز ہوتے ہیں تو پانچ پانچ کلومیٹر لمبی لائنے لگ جاتی ہیں اور لوگوں کو اس میں گھنٹو کھڑا رہنا پڑتا ہے فریڈی چند سال پہلے بے روزگار ہو گیا اس کے پاس کھانے پینے کی رقم بھی نہیں تھی کوئی کام بھی نہیں تھا اور کوئی ایکٹیوٹی بھی نہیں تھا یہ ایک بار یوں ہی گزرتے گزرتے ہیں مادام تساؤ کے میوزیم کے سامنے روک گیا اس نے دیکھا وہاں لمبی لائن لگی ہے اور ایک فیملی سائٹ پر کھڑی ہو کر پریشانی سے کتار کو دیکھ رہی ہے یہ ان کے پاس گیا اور ان سے پریشانی کی وجہ پوچھیں فیملی چائنیز تھی اور اس کا کہنا تھا کہ ہماری شام کو واپسی کی فلائٹ ہے اور ہم نے مادام تساؤ کا میوزیم بھی دیکھنا اور شاپنگ بھی کرنی لیکن یہاں رش بہت زیادہ ہے اس نے ان کا فریڈی کے ذہن میں ایک عجیب دلچسپ آئیڈیا ہے اس نے ان کو آفر دی میں آپ کی جگہ لائن میں کھڑا ہو جاتا ہوں اور آپ اس دوران شاپنگ کر لیں میں جو ہی ٹکٹ لے لوں گا آپ کو فون کر دوں گا آپ آئیں اور سیدھا میوزیم میں چلے جائیں فیملی نے یہ آفر قبول کر لی فریڈی ان کے لیے لائن میں کھڑا ہو گیا اس کی باری دو گھنٹے بعد آئی لیکن اسے ان دو گھنٹوں کا معافضہ سو پاؤنڈ ملا جبکہ لندن میں پر آور معافضہ نائن پاؤنڈ سا فریڈی اگر کسی سٹور پر سارا دیم کام کرتا تو بھی وہ اتنی رقم نہیں کما سکتا تھا فریڈی کے ہاتھ بزنس کا نیا آئیڈیا آ گیا یہ مختلف لوگوں کے لیے لائنوں میں کھڑا ہوتا پاس یہاں ٹکٹ لیتا اور وہ ٹکٹ اور پاس اپنے آرزی باس کو دے کر اپنا معافضہ وصول کر لیتا فریڈی کے کام چل پڑا اس کے پاس پچاس ساٹھ مستقل گہاک ہو گئے یہ اسے روز فون کر کے بتا دیتے تھے اور روزانہ دو تین سو پاؤنڈز کما لیتا اسی دوران اس نے اپنے بزنس کو وسیع کرنے کا فیصلہ کر لی اس نے تین چار اپنے جاسے بیروزگار نوجوان بھرتی کر لی کلائنٹ سے جاب یہ خود حاصل کرتا ہے اور ان نوجوانوں کو ٹکٹ کی لائن میں کھڑا کر کے ٹکٹ اپنے کلائنٹس کو دے دیتا ہے آدھی رقم ان نوجوانوں کو دے دیتا ہے اور آدھی اپنے پاس رکھ لیتا ہے یہ اب اپنے کام کو کمپنی کی شکل دے رہا ہے اس کا خیال ہے یہ اپنے کلائنٹس کے لیے ہر قسم کے ٹکٹ پہلے سے اٹھا لے گا اور تھوڑا سا مارجر رکھ کر یہ ٹکٹس اپنے کلائنٹس کے حوالے کر دے گا آپ آئیڈیا دیکھئے اور یہ آئیڈیا کیا بتاتا ہے یہ بتاتے ہیں آپ اگر کام کرنا چاہتے ہیں تو دنیا میں کام کی کوئی کمی نہیں آپ صرف لائنوں میں کھڑے ہو کر بھی ٹھیک تھاک پیسے کما سکتے ہیں آپ کو بھی فریڈی کی طرح روزگار کے ہزاروں آئیڈیاز مل جائیں گے میں نے ایک فیڈرل سیکرٹری دوست ہے یہ انتہائی غریب خاندان سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے اپنی پوری تعلیم بجلی کے بل جمع کروا کر حاصل کی یہ پورے محلے کے بجلی کے بل لے جاتے تھے بینک کی لائن میں کھڑے ہو جاتے تھے اور سب کے بل جمع کروا کے تھوڑے تھوڑے پیسے کٹھے کر لیتے تھے اور اس سے اپنی تعلیم کے اخراجات پورے کر لیتے تھے میرے پاس ایک لڑکا آتا ہے اس کے پاس ایک چھوٹا سا لوڈر موٹر سائیکل ہے اسلامباد کے ایک پوشت علاقے کے تیس گھر اس کے کلائنٹس ہیں یہ ان کلائنٹس کے گھروں کا سودھا لاتا ہے جس گھر کو بھی جس چیز کی ضرور پڑتی ہے وہ اسے فون کر دیتا ہے اور یہ بازار سے وہ چیز اٹھا کر انہیں دے دیتا ہے اور بل کے ساتھ تھوڑی سی ایکسٹرا اماؤنٹ فصول کر لیتا ہے اور اس سے اس کے اخراجات پورے ہو رہے ہیں آپ بھی ایسا کیوں نہیں کرتے ہیں آپ کیوں نوکریوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں فریڈی بنے اور مزے سے زندگی گزارے ہیں ہم چوبیس فروی کو ایک بار پھر اردن جا رہے ہیں ہم اس ٹور میں اسحابے کاف کا غار بھی دیکھیں گے صحابی درخت کی زیارت بھی کریں گے موتا کے شہدہ کے مزارات پر بھی جائیں گے ڈیڈ سی چبل نیبو وادی رم اور پیٹرہ شہر بھی جائیں گے آپ اگر اس ٹور کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ہم سے ان نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں موسیقی